تو زنا اور اس سے متعلقات جو چیزیں ہیں آپ علیہ السلام نے اسے بڑی تفصیل سے بتلائے ہیں اس گناہ سے متعلق کی کس قدر عظیم گناہ ہے آپ اسے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کو آئے مکہ میں تیرہ سال بحیثت نبی ہونے کے گزارنے کے بعد مدینہ کو جب آئے مدینہ آنے کے بعد آپ علیہ السلام جو اسلام خبول کرنے کے بعد جو لوگ مدینہ کے اندر آتے ہیں اور جو لوگ پہلے ہی سے مدینہ میں تھے اور انہوں نے اسلام خبول کیا آپ ان سے کچھ چیزوں میں بیعت لیا کرتے تھے آپ علیہ السلام ان خواتین سے بھی بیعت لیتے بس کلام کے ذریعے سے باتچیت کے ذریعے سے مسافہ کر کے نہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے نہیں ہاتھ لی پہ ہاتھ لی رکھ کر کے نہیں بلکہ زبانی طور پر جیسے کہ صحیح بخاری کے حدیث ام الممین آئیشہ کہتی رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام نے کسی اجنبی عورت سے مسافہ نہیں کیا آپ نے آپ نے اپنے ہاتھ کو کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو لگایا نہیں آپ نے آپ علیہ السلام نے کلام کے ذریعے سے باتچیت کے ذریعے سے آپ نے ان سے بیعت لی جن امور پر آپ نے بیعت لی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی ہے سور ممتحینہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ علیہ السلام کے جن امور پر بیعت کرنے کا حکم دیا ان میں سے کی بھی ہے کہ والا یزنین کہ یہ زنا نہ کریں آپ علیہ السلام بحیثت نبی بنائے جانے سے قبل مکی کی جو حالت تھی وہاں شریف النفس لوگ بھی تھے اور زناب بھی تھے زنا کرنے والے مرد زنا کرنے والی عورتی بھی تھی آپ علیہ السلام جن امور پر بیعت لیا کرتے تھے ان میں سے یہ بھی ایک بات تھی